بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میں سے بہت سارے دوستہ حباب ایسے ہوں گے جنہیں یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ میں کیسے کپڑے پہن رہا ہوں میں کیسے بال بنا رہا ہوں میں کیوں بال بنا رہا ہوں میں کیوں بال نہیں بناتا تھا اب کیوں بنا رہا ہوں تو یہ سارے سوال لیکن کچھ ایسے محبت کرنے والے بھی ہیں کہ جو ہر ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں کون سی گھڑی پہنی ہے آج کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں آج بال اس طرف بنائے ہیں زندگی کی بہت ساری چیزوں کو وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کی نظر ان کے پیار کے نظر ان کی محبت کی نظر میرے کام کی نویت بڑی مختلف ہے کمر بھائی کمر بشیر بھائی اس وقت آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی دے رمضان المبارک میں جو ہیر شیل کا تھوڑا چینج دیکھا آپ نے وہ کمر بھائی کی بدولت تھا انہوں نے بڑا شدید کنونس کیا مجھے کہ آپ کو بالوں کو تبدیل کرنا چاہیے اور مجھے ہوتا ہے انہیں بس بنا دیں بس سیدھے سیدھے سے بن جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا روزانہ اٹھوں اور اس کے بعد برائر کے بعد بال بناوں اس لیے کہ ہمیں چھاپیں مارنے کے لیے کبھی تھر کے سہراؤں میں جانا پڑتا ہے کبھی آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے کبھی بلوچستان کے سنگلاخ چیٹانوں میں جانا پڑتا ہے کبھی انٹیریئر پنجاب اور تین تین چار چار دن ٹریملنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بس سیدھے سے ہوتے بال دھوئے سیدھے سے وہ کر کے کوئی مانگ بنائی پہلے میں بال پیچھے کی طرف بنایا کرتا تھا بلکل ہی جان چھوٹی ہوئی تھی ہیر سٹائلنگ سے پھر تھوڑا سا ذرا ایک وہ مانگ بنانے کا کسی نے مشروع دیا اس میں بھی یہ ہے کہ گاڑی میں سوتے ہو چلے گئے اٹھے تھوڑا سا گیلا پانی کر کے بال سیدھے کیے اور پھر واپس چھاپا مارا اور پھر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تو میرے لیے یہ پوسیبل نہیں تھا کہ جتنی محنت اور جتنے پیار سے کمر بھائی بال بناتے ہیں کوئی اتنی محبت اور پیار سے ٹریبلنگ کے درمیان بال بنا سکے اور میں خود تو یہ حمد بلکل نہیں کر سکتا رمضان سے پہلے کمر بھائی نے مجھے کنونس کیا کہ آپ کم سے کم یہ تیف دن تو گھر پہ ہی ہیں آدھا گھنڈا پہلے گھر دفتر آ جائے کریں تو کبھی میں اور کبھی ہمارے بڑے پیارے ادھر فاروق بھی سامنے آجیں فاروق بھائی یہ آ جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے یہ آ کے تھوڑی سی تھوڑی نہیں بہت ساری محنت کر کے میرے بال بہت خراب ہیں لیکن ان کا حوصلہ ہے کہ ان کو یہ بالوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں تھوڑا سا تو شکریہ لوگوں نے سراہا بھی پہلے دن ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا کہ پہلے دن انہوں نے بالوں کو تھوڑا سارا سیدھا ویدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر کل سٹائلنگ کریں گے سہری میں مجھے آنا پڑ گیا اور سہری میں میں نے سیمپل جیسے جاگا ویسے ہی اٹھ کے میں آگیا بال اپنی طرح سے میں نے گھنگا ہنگا کیا جب میں سہری کی ٹرانسویشن میں آیا اور وہ آنئر ہوئی تو میری والدہ سمیت جتنے بھی میرے جاننے والے دوست اب آپ کو بھی فیڈبیک ایسا ہی آیا ہوگا سب پریشان ہوگئے کہ یہ کیا کر لیا آپ نے بالوں کو یہ کیا آپ تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ رادی مہن بن گیا وہ کوئی فلم نہیں تھی انڈیا کی شاید تیرے بین والی تو میں نے سب کو کہا میں نے بال بنائے ہی نہیں تھے میں جا کے سیدھا سیٹ پہ پہنچ گیا تھا ایک تعریفی نشست تھی لیکن اس کے بعد سے جب بال تھوڑا سا اسطرح سے بننا شروع ہوئے تو میرا خیال ہے زیادہ لوگوں نے پسند کیا کچھ لوگوں نے ناپسند بھی کیا ظاہر ہے ہر چیز کسی کے لئے پسند کی بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ناپسند بھی ہوتی ہے ہر پروڈکٹ کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے اب آپ کی ٹی شرٹ ہے یا میرے کپڑے ہیں کسی کو بہت اچھے لگیں گے کسی کو ٹھیک لگیں گے کسی کو برے بھی لگیں گے ممکن لیکن زیادہ فیڈبیک اچھا تھا کہ چلیں ماہ رمضان میں ایک مختلف رنگ چونکہ میں کپڑوں کا بھی رنگ تبدیل کر لیتا ہوں کالے پہنتا ہوں عام طور پر تو رمضان میں چونکہ گھر میں رہنا ہوتا ہے آپ آسانی سے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کتنے بجے ان ہونا ہے کتنے بجے آؤٹ ہونا ہے ورنہ تو زندگی کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہاں چل رہی ہے کس جگہ جانا ہے کہاں مار پڑ جائے گی کدھر گولی آ جائے گی کس جگہ پھڑا ہوگا کہاں مجرم ملے گا کہاں سے مجرم بھاگ جائے گا تو یہ ساری اتنی انسلیٹنٹی ہی ہوتی ہے زندگی کے اندر کہ وہاں کپڑوں کا یا بالوں کا خیال ہی نہیں ہوتا تو یہ ایک مہینہ چونکہ ٹک کے ہم گھر پہ ہوتے ہیں ولدو کے بھی میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کافی ہیکٹیک ہے یعنی رات ایک بجے سے صبح پانچ بجے تک نوملی کسی نہ کسی انجیو کے لیے جس طرح انڈس ہاؤسپٹل ہے شوکت خانم کینسل ہاؤسپٹل ہے یا باقی جو ادارے ہیں SIUT ہے ED ہے TCF ہے The Citizens Foundation ایسے بہت سارے اداروں کے لیے ٹیلی تھانز چل رہے ہوتی ہیں رات بھر میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ رات کی ٹیلی تھانز سات آٹھ بج جاتے ہیں صبح سوتے ہوئے عصیم بھائی اپنی سہری ٹرانسپیشن کر رہے ہوتے ہیں تو تین چار گھنٹے کی نیند کے بعد بارہ بجے تقریبا ہم پھر آ جاتے ہیں واپس تو فاروق یہاں منتظر ہوتے ہیں کمر بھائی اگر وقت نکالتا ہے تو کمر بھائی یہاں ہوتے ہیں اصل سارا سہرا جو ہے جس شخصیت کو جاتا ہے بالوں کا ابھی بنے گئے ابھی تو اس میں کافی کام ہونا باقی ہے وہ کمر بھائی کمر بشیر صاحب تو کمر بھائی پہلے تو یہ بھی بتائیں لوگوں کو کہ آپ سے ملنا ہو کسی نے یا آپ سے بال بنوانے ہو تو کیا کرے ہو بچارہ لوگ کہیں گے پیڈ چونکہ آپ نے بڑی محبت سے پورا مہینہ پورا مہینہ آپ نے رکھ دیا مزا ہے کیونکہ آپ کے جو بہت ہی سمبل تھے آواز آرہی ہے کمر بھائی کی کہ بہت ہی سمبل تھے میں نے خود آپ کو اپروچ کیا کہ آپ کو دو سمبل کیا اور میں نے کتنا ریزسٹ کیا اس میں آسان نہیں تھا مجھے بنانا مجھے گز بنا دیا دو سامس لگا ہوں میں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں ملکل سے بڑا اچھا لگا بہت بہت ڈیفرنٹ ہوا ہے کچھ آپ کے اپنا فیڈبیک سکریم پہ کیا ہوتا ہے مجھے بڑا دیکھ کے بڑا لوگ میں ابھی بھی کمر سے کھا رہا ہوں تھوڑے بٹھاؤ تھوڑے بال تھوڑے بٹھاؤ تھوڑے سزا بہت لوگ جائے بہت ڈسماس چلیں اچھی بات ہے زندگی میں کچھ تبزیلی ہوتی رہنی چاہیے آپ کو اپنا آپ بھی اچھا لگتا ہے اپنا آپ اچھا لگنا بھی چاہیے اور اپنے آپ اوپر کام بھی کرنا چاہیے اور یہ میں نے کمرویز ہی سکھا تھا شکریہ بسم اللہ باقی کام کرتے ہیں اور پھر انڈ میں بھی کچھ گپ لگاتے ہیں انشاءاللہ افراد سالون بتا رہے تھے آپ میرے اوٹلیٹ ہیں آپ آئیں بلکو تو گوگل گوگل کیا جا سکتا ہے میں تو پھر ٹیک بھی کرتا ہوں زندہ بار اور اللہ تعالیٰ کی ذات سانتی ہے یہ کوئی ہے یہ جو اگر انہوں نے کچھ پیئے کیا ہے تو وہ انہوں نے اپنی محبت پیئے کیا ہے اپنا وقت پیئے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہ ہمیشہ بہت خوش ہے مجھے بڑا بزا آیا ہے کیونکہ بہت ہی چیز تھوڑا سا نظر آیا ایک اچھا ہے تھانکیو سو مر اور اگر رمضان کے بعد شاید پھر ایسا ہی ہو جائے گا بہت سٹل آئیل ٹرائے کے تھوڑا سا میں اس کو منٹین کر سکھوں میری عادت ابھی بھی ہوتی ہے کہ جب یہ بال بنا دیتے ہیں کمر میں تو میں یا فاروق بھائی جب بنا دیتے ہیں تھوڑا بٹھاتا رہا ہوں اس کو تاکہ وہ میری اور ان کی ہمیشہ ڈیبیٹی چلتی ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں تھوڑا بہت سنجیدہ نویت کا ہے وہ موڈلنگ نہیں ہے وہ ٹیلیویشن ڈراما یا فلم نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا سا ذرا ڈیسنسی کی طرف یا صورت یا بالچپور سے ہونے چاہیے کمر بھائی کہتے ہیں کہ بالکل بیچ کا کوئی راستہ ہونا چاہیے نہ ہی ایسا ہو کہ بہت ہی وہ کوئی موڈل والی فیل آرہی ہو اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے ابھی کمر بھائی نے بتایا ابھی کہ دو سال لگے اس ریش تک آنے میں کہ بال بنانے ہیں ہم نے کم سے کم ٹرانسیشن سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سٹائلنگ کریں گے اور پہلے اس پہ ابھی تقریباً چار پانچ مہنے سے ہم ورک کر رہے تھے جو پہلے اس کو بڑھایا ہے اس کی لیند بڑھائی ہے تھوڑی سی اور اس کو پروپر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو یہ ہے کہ سکرین پہ بہت اچھے آ رہے ہیں حالے کہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ بہت وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت وولیوم ہے اس کو کم کریں تو میں کہتا ہوں نہیں تھوڑا سا وولیوم ہونا چاہیے سکرین بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ اور اچھا چینج ہوئا ہے بہت ماشاءاللہ آپ پہلے سے بہت ینگ ہو گئے ہیں یہ میں نے بہت سنا ہے تھنکی سو مچ جن کو لگتا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ دیکھیں کتنی ساری پروڈکٹس لگاتے ہیں کتنی ساری آدھے پونے گھنٹے کی محنت ہوتی ہے پھر یہ کہ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھا لیکن پیار ہے ان کا کہ انہوں نے کنونس کی آلٹی میٹری سو میں مختلف تصویریں آپ کو دکھاؤں گا کہاں سے سفر کا آغاز ہوا پھر کیسے کیسے بال بنتے اور گزرتے رہے کچھ لوگوں نے کہا پتہ نہیں بال لگوالی ہے کچھ نے کہا کوٹیکہ بھی کا لگوالی ہے کچھ سرزیری کروالی ہے پتہ نہیں کیا کیا بال میرے بہت اچھے نہیں ہیں کمر بھائی اور ان کے بحاف پہ فاروق اچھے بنا دیتے ہیں تھوڑے سے یہ لیکن میرے بال کیسے رہے جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں نیچرل ہیں اپنے ہیں الحمدللہ بال لگوانے کی ضرورت نہیں پڑی اور مجھے لگتا کہ ان کا ٹیکچر تھوڑا سا خراب تھا جیسے تھوڑا سا کمر بھائی نے ٹھیک کر دیا ہے یعنی حوپ کے آنے والے سریعام میں بھی ہم اس کو تھوڑا سا کنٹینئو رکھ سکیں اس لیے تو آپ سب کا شکریہ میں نے کہا کہ ایک ویڈیو آپ کی شکریہ کے لیے بنایے بہت شکریہ آپ کا اکرار بھائی آپ نے اتنی عزت دی اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو سٹائل ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک بہت سمپل سے ہم نے جو ہے نا وہ تھوڑے سے موڈرن کی طرف آئیں لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ سکرین پہ تھوڑا سا کہ اچھا لگتا ہے لگ رہی ہے لیکن مناسب لگ رہی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بال ڈیمیج ہوں اور پرڈیک کبھی بال گراتی نہیں بال نہیں گرتے پرڈیک سے کم سے کم میرے تو نہیں گر رہے اچھا یہ ایک بڑا یہ نا کمر بھائی کو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ سائنٹسٹ ہے یہ ہیر سٹائلسٹ نہیں ہے یہ پھر بعد میں جو شیمپو ریکمینڈ کرتے ہیں باقی جو چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں وہ بھی بڑی شاندار ہوتی ہیں کہ ان سے بھی بڑا ایج اور پلس پوائنٹ بالوں کے لیے یہ بال گرنا بند ہو گئے ہیں بال ٹھیک ہیں جو بھی ٹریٹمنٹ یہ بالوں کو دیتے ہیں وہ کنٹینیو ہوتا ہے تو بس اگین میں چاہتا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں اس پورے مہینے میں پہلے تو شروع میں یہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے میں نے زبردستی اس لیے کہ چلیں آپ کو پروردگار نے بہت نوازا ہے لیکن آپ کی ایک پوری ٹیم ہے تو پھر میں ان کے لیے منت کر کے کبھی کبھار کبھی کبھار کچھ نہ کچھ ان کو گفٹ کر دیتا ہوں یہ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے خوش رہے کہ آپ نے یہ سر مجھے دیا دیکھیں میں نے اپنے سر آپ کو دے دیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور ابھی آنے والی ویڈیوز میں اگین کچھ لوگوں کو کوئی پروائی نہیں ہے کہ میں کیوں موٹا تھا کیوں پتلا ہو گیا اس پر بھی میں کچھ ٹپس آپ سے شیئر کروں گا بگرہ بگرہ تو کچھ مزدار ویڈیوز آنے والی ہیں انشاءاللہ